اشہد ان محمد الرسول اللہ سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورہ نجم سورہ قبر سورہ رحمان عروس القرآن پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس صورت میں آگئے ہیں سورہ حدیث سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتہنہ سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ طلاق سورہ تحرین اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلے چھے صورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپ کی شکل میں ہیں سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامعہ اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی یہ معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقیم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذیب یدہی الملک وہو علا کل شاہ قدیر بڑی بابر کے تھے وہ محستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا رات چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعویداروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس والنہ سورت چاند گیلکسی پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیت خراب ہو جاتی ہے جب تک کہ بھر وقت لگتا ہے پینچی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئیں میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں ہے وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اناڈومی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تابع میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رو جائے جب چاہوں میں اس کو سیسٹارٹ کرنوں تو یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہوں لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ مفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش ہوں تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلدی کی گرانٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے میری مرضی میرا خیال میرا میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت ایک ام المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کو اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئید قدیر مہر چیز پر قادر ہے الَّذِي خَدَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَمْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ مہت بڑا شائر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ کیا ہے حدیث و خرافات معادللہ ہم نے بھی دیکھا پہلے یہ وقفیں کیوں ڈالے گئے یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جانچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے ہیں سے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعی تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پتسیس برس بیسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ لے کیلہ یعلمہ من بعد علمی شیعہ تیس نہیں ہوں گے چالیس مر جائیں گے آدمی کو کام تو یہ ہی ہوتا اس کے زندگی تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تمہیں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھئے علامہ اطبال کی نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امدہ چیز تُو اسے پیمانہِ امروزِ فردہ سے نہ ناپ جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی قلزمِ ہستی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی قلزمِ ہستی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتہاں ہے زندگی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمَ اَيِّكُمْ اَحْسَنَ وَحْمَلًا ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے متے مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَالْأَحْيَاءُمُ فَلَاکِ اللَّهَا تَشْرُو ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے میں سے حاصل ہوگی اللَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَبَعَوَاتِنْ تَبَاقَا وہ اللَّهِ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابیحات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِذْ مِنْ تَفَاوتِ تم نہیں دیکھ پاؤگے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم نظام ہے اتنا محکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نے کہا جیوالوجی کی فیلم میں یا بوٹنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں جیولوجی کی فیلم میں ایسٹرانومی کی کسی نے کہا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَرْجَعِنْ بَسَرْحَلْتَرَا مِنْ فُطُور پھر ترہ دوبارہ لہتالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے دونجنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرت تو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے دیکھ رہے ہیں ٹیڈیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ فرجی سپر جہی کا بصرہ کر رہا تھے پھر لوٹ آؤ جرہا اپنی نگاہ کو دو برطبہ اور يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمْ وَهُوَ حَسِيرُ تمہاری نگاہ تک ہار کر لوٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ دُنْيَا بِمَصَابِيْهَا وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاتِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رُجُومًا لِشَيَاتِين شیعاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو خدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ مِزائلز رکھے ہوئے ہیں وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اچھلکود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرہ کر آئے گا قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وہم یوزرون ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لعدہ لعدہ حساب ہوگا سالہم خزنتہا تو جو جہنم کے داروغا ہے وہ ان سے کہیں گے علم یاتکم نظیر کے آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا قالو بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قد جا آنا نظیرون ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فکذبنا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَضَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اور ہم نے کہا کوئی شای نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتریئے اِنْ اَنْتُمِ اللَّا فِي دَلَالٍ كَبِيرٍ ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور تمہیں کوئی آسیب آگیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْبَوْا اَوْ نَاخِلُوْا اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا کُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِیِرِ تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَا تَرَفُو بِزَمْ بِهِمْ پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے اُن کی بات سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چیلنگ ہے جو بھی ہیں اس فرقے میں ہیں یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فاترفو بزم بہم اصل گناہ یہ ہے ان کا فسو قل لے اصحاب السعیر تو اب دفع ہو جائیں یہ دھرکارے جائیں یہ لوگ کی جو جہنمی ہیں اس کے برقس انہ اللہزینا یخشون رب بہم بالغیب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لہم مغفرت واجرون کبیر ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہا ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں معلوم میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دے یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے اور وہ تو بہت باریک بین ہے ہر شیئے کی خبر رکھتا ہے اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست تاب حکم تمہارے قدموں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فمشوفی منع کے بہا چلو پھرو اس کے کندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل کر رہے ہیں جسے چونٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ خون وال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں فمشوفی منع کے بہا اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی مرامد ہو جائے گا یہ یعنی رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فائضہ ہی تبور جبکہ وہ لرز زلدل آئے شک ہو جائے اور تم تیرے جاؤ کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان انہوں بے کل شئین بصیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری بدد کرے رحمان کے مقابلے میں نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکارے میں آگئے پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ آپ نے رزق خدانوں کو روک لے یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسلے کے اعتبار سے دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے مو پیٹ کے بل گزٹ رہا ہے ایک وہے جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسک کر رہے ہیں صرف انسطنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جدو جو اسی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگئے کا کچھ پتہ نہیں آگئے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں بلکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی بزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منظر اس نے معین کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نصب العین کے زندگی گزار رہا ہے ہی اینیمل حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کنوں کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چگنوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنٹس کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا اوچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اوچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حیوان ہے آخر چوپائیں بھی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سماعات سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی زخیرہ معلوماتیں جمع کیا اب آپ نے افزار کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قدر آگے گئے کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف درا جنے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاہو اور لے آؤ جنبی سے اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں دو آدھا صورتیں ہیں ان میں سے تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت تو اس کو کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر مواپس آبے تو تو تم بھی کہو گے کامیاب لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناکہ صاحب سے کل ہو رحمان و آمن نا بہی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں وعلیہ توکل نہ اور اسی پر ہمارا توکل لوٹ کریں یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی سمجھئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انام اور سورہ عراف اور سورہ یونس اور سورہ ہون میں ہم دیکھائیں فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ذَلَارِ مُبِينَ تو انقری تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے قُلْ عَرَائِتُمْ مِنْ اسْمَحَمْ آَوْكُمْ غَوْرًا ذرا ایک بات پر اور کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے لائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فَمَنْ يَاتِيكُمْ مِمْاہِمْ کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا پانی مَوْلَایَا صَلِّ وَسَلِ اللَّهِ مَنْ أَبَدًا عَلَى حَبِي بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ مَنْ 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 مِنْ 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 م